سورپتی دکھیا بوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو کہیں کبیر اور سے بھی دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو سورپتی کہتے ہیں اندر کو دیوتاو کا مالک راجہ سورپتی دکھیا پناتماو آپ ان پرانوں کو اپڑ کر دیکھنا دیوی پران میں لکھا ہے ایک وشنو پران میں بھی آتا ہے ایک بار راکسسوں کا اور دیوتاوں کا یود ہو گیا اور اس میں راکسسوں نے دیوتاوں پر ویجے پا لی اور اندر چھوڑ کے اپنے سورگ کے راجنے کے راکیت جنگل میں جا کے سرن لی کوئی ہزاروں ورسوں تک گمتا پھر لکتا چھپتا پھرتا رہا بوکھا پیسہ پڑے رہا اور پھر کیا ہوگا اگلے دن میں یہ گدھے کی یونی میں سے پرہرب کرے گا اپنا جیونے تو کیا فائدہ کیا لاب ہوا اس بگتی اور سادنہ کا پرماتما کہتے ہیں سورپتی دکھیا بوپتی دکھیا پوری پرتفی کا رازہ بھی مہادوکھی ہے اپنا اتماہ دو سادنہ نہیں کرتے ہیں وہ پورا جنم کے تپ یا انے سبح سنسکاروں سے راج پرافت کر لیتے ہیں جب تک ان کی پچھلی بیٹری چارد رہتی ہے تب تک تو ان کے وارے نیارے رہتے ہیں جھوٹھے سکھ میں اور جب وہ بیٹری دستارد ہوتی ہے ان کی واد رگتی ہوتی ہے دیکھڑ جوگی ابھی آپ نے پیچھے ایک دیکھا ہوگا اپیسوڈ سنسکار پتروں میں بھی آیا ایک لیبیا دیس کا جو تانہ سا رازہ تھا ممار گدہ پھی اس نے بتاوا ہے کہ لگ بگ بیالیس ورس راج کریا اور سارے تھاٹ کرے انتس نے اس کی مرتی ہوئی جب اس کو ایسی بری طرح پیٹ رہے تھے مار رہے تھے وہ ہاں ہاں کارمس آ رہا تھا اور یہاں تک لکھا تھا ایک بار سماچار پتروں میں کہ دو دن اس نے جھوٹھن کھا کے چھپ گیا تھا اور جھوٹھے ٹکڑے کھا کے ٹائم پاس کیا رہا انت میں موت کو پرابت ہوا اور آگے کیا ہوگا آگے کا ہم نے پتا پرماتمہ کے بھی دانم سار اس کے ساتھ کیا ہوگا تو کیا بتاتے ہیں کہ سنسے سوک سرائے میں یہ سوٹک دن راتی اور جیوت جگ میں جھوٹے پڑے پھر جم توڑے چھاتی آگے کال کے دو توڑے ہی توڑیں گے وہ ہم نے پتا نہیں آپ نے وہ بھگوان کے ودھان میں پت لکھا ہے اس سب کو بتا کے پرماتمہ کیے بتانا چاہوے ہیں کہ سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنک دکھی بپریتی ہو نردن تو اپنے آپ سو بھاوک دکھی کہہ کبھیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو اب وہ سنت من جیتی کون ہوگا وہ اس گیان سے پریچیت وقتی اپنے آپ میں سیم کر سکے گا کون سے گیان کو اس تتو گیان کو کون سے گیان کو من تو چل رے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ تم وہاں چلو ست لوک میں جہاں سکھ ہی سکھ ہے دکھ نہیں ہے جہاں مرتو نہیں کبھی ایک بار جنم ہوگا آپ کا وہاں پر پھر کبھی مرن نہیں ہوگا اب جیسے آپ جی یہاں بہت بڑے سیٹھ بھی ہو اور بہت بڑے رازہ کوئی ٹکڑے پرچھوی کے ٹکڑے کی رازہ بھی بن گئے ہو یا آپ کے پاس بہت گناہ دھن ہے کار ہیں کوٹھی ہیں بڑیا پوتر پوتری پوتری ہیں اور آپ نو سوچو ہو کہ ہم ٹھیک ہیں یہاں پر لیکن آپ کی تب مرتو کمپلسری ہے پھر یہ کہ ٹھیک ہویا کہ آپ کا ہوا آپ کا کہاں ہوا آپ اس پریوار کو اپنا مان رہے کل مرتو ہو جامن مان نائجیریام جنم ہوگا آپ کا اڑا کھاؤ نرے کچھے ماس پھر تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے ہماری پوری پرچھوی پر ہم ایک ہی سنسکار کے ہیں ہماری جیو ذاتی ہے اور جب ہم منوس جنم میں ہوتے ہیں ہمارا مان و دھرم ہے اور ہمارے آپس میں سنسکار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں چاہے پرچھوی کے نیچے پاتال سے یا پر امریکہ سے لے کر اور بھارت سے کتت بھی کہیں پر بھی کیوں نہ ہو سب ہی پرانیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے سنسکار ہیں تو کوئی یہاں جنم لے گا تو کہیں وہاں لے گا تو اپنا کہاں ہوا یہ پریوار مرتو کمپلسری ہوگی اور مان لی جا آپ کا پنر جنم ہو گیا پھر وہاں پروسیجر شروع یہاں پر پھر وہاں ہے بیرانماتی تو آپ جی نے یہ من ہٹانا پڑے گا یہاں کے پروسیجر تے یہاں کی بیوستہ سے اٹھا تب ہٹیں گے جب ہم ستھائی سے پریچیت ہو جائیں گے ہمارے دل میں یہ درد نشتے ہو جائے گا سچمچ یہ دل ستھان ہے اور جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے اب کیا بتاتے ہیں جو سنت پرماتما سے پریچیت ہوئے وہ کیا بتاتے ہیں کہ بن صاحب کی بندگی کہیں ٹھوٹھکانا نہ پرمیسور کی سادنہ کے بنا کہیں بھی آپ کا ٹھوٹھکانا نہیں جیسے آپ منوس جیون میں جنوے ہیں اور آپ نے اچھے پن کر لیے اور پاپ بھی آپ کے ساتھ پیرلل ہوتے ہیں تو پن کے آدھار سے آپ سرگ گئے اور سرگ میں آپ کا سیمیت سمیں ہوگا آپ کے پن اکسین ہو جائیں گے وہاں سے کہیں گے چلو وہاں سے چلو پھر کہاں نرک میں نرک کا سمیں پورا ہوتا کہتے ہیں یہاں سے چلو پھر کہاں گدہ بنو گدے کا سمیں پورا ہوتے چلو مرو پھر شور بنو شور کا سمیں پورا ہوتے چلو کتہ بنو اور ایسے چرا سی لاکھ چلو چلو ہو کر کے پھر منص بنو اور منص بن کے پھر مرتی ہوگی کہتا چلو پھر کہاں پھر وہی کہتے بن صاحب کی بندگی کئی تھوڑ تھکانہ نہ کئی تھوڑ تھکانہ نہیں آپ کا آپ نے غلط مان رکھا یہ گھر میرا یہ پریوار میرا یہ سمپتی اور سنتان میری یہ جھوٹ آپ کے منوبہ پیدا کر دیا آپ کو بسگائیڈ کیا ہوا اس کال بھگوان نے پرماتمہ بتاتے تو یہاں سے آپ نے جانا ہوگا تو آپ یہاں سے اتنا درد نشچے کر لو کہ بھگوان پھر یہاں نہ آوے اور جہاں بھگوان نہ آ کر بتایا کہ ایک ستھان ہے ست لوگ وہاں پر پوری شرشتی ایسی ہی جیسے آپ یہاں رہ رہے ہو وہاں ایک ایسا شریر ملے گا آپ کو جو کبھی ورد نہیں ہوتا جس میں کوئی روگ نہیں ہوتا جس میں کبھی مرتو نہیں ہوتی وہاں ایسا ہی پریوار بنے گا تو پنی آتماؤں آپ یہاں تو رنگے ہوئے ہیں اس رنگ میں لیکن یہ وصواس ہونا کہ وہاں پر ایسا ہے جیسا یہ داس بتا رہا ہے داس نہیں بتا رہا یہ بھگوان نے آ کر بتایا ہے اور جن وہاں پر سو نے وہ ستھان دیکھا پرماتمہ نے ان کو دکھا اور وہاں پر سوڑا انہوں نے بھی یہی بتایا ہے تو یہ وصواس ہونا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی شرشتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا پر ہو جائے گا اب اسی کے لئے ان کال کے دوتوں نے یہ دوسرے جو پنت ہیں ست لوگ تیمہ ہی مانگاتے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ ست لوگ میں کچھ نہیں پرکاس ہی پرکاس ہے چیتن ہی چیتن ہے نور ہی نور ہے اور بھگوان نراکار ہے یہ کیا کسی نے پوچھا کہ بھگوان پرماتمہ نرکار ہے یا ساکار ہے یہ رہا دسوامیوالا اتر دیتا ہے وہ گروہ جین کا کہتے ہیں وہ نرکار ہوتے ہوئے ساکار ہے ساکار ہوتے ہوئے نرکار ہے یہ کوئی اتر ہے ارلو کا کوئی پوچھنیاں یہ کوئی اتر ہے یا تو ساکار ہے تو ساکار ہے نرکار ہے تو نرکار ہے اب کوئی گائے نے کہا کہ گائیں ساکار ہوتے ہوئے نرکار ہے نرکار ہوتے ہوئے ساکار ہے یہ کوئی اس کا اُدھارن، اُتر ہے اس تتواجعان ہنپرانی کا تو ایسے ہی انہوں نے بھرمیت کر رکھا ہے ایک پستک میں لکھا ہوا این کی میں راجزہ سوامی آلوں کی میں کہ پرماتمہ پہلے نراکار تھا پھر اجھار میں آیا یعنی آکار ہو گیا تین چیتنا منڈل بن گیا اگم، الگ اور ستنام ستنام کہیں یہ ست لوگ نے کہتا تین او بھگوان تین چیتنا منڈل بن گیا یعنی وہ پتھر بن گیا اور یہ دوسرے جو یہاں کے یہ ویدی درموالے بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ستنامی بھگوان کیا دکھائی دیتے ہیں گرہ اور یہ پرچوی تاند ستارے یہ پرماتمہ کا ساکار روپ ہے پرماتمہ نراکار ہے یہ نکاسی داند دیکھ لو اور راجزہ سوامی والے کہتے ہیں ست پرس ست لوگ میں نراکار ہے وہاں کچھ نہیں ہے پرکاس ہی پرکاس ہے اور آتما مرتو جب یہاں سریر چھوڑ کر جائے گی بھکتی کی ہوئی سادنا کی ہوئی پرماتمہ میں ایسے لین ہو جائے گی جیسے بوند سمندر میں اب کوئی نہیں ہوگا ہے کہ تلو سمندر میں ڈوبکا مریں گے وہ بنے گی کسی کی اچھا کہ ماں مورک ہوگا بے سکتے تلو مرائیں گے ڈوبکا ہے اب بھگوان ہوا ہے نہیں اور اس میں ایسے ملین ہو جانا جیسے بوند مل گی سمندر میں جا کے اس کا استیتو ختم ہو جائے گا تو کس کی روچی بنے گی ماں جانے کی وہاں پرماتمہ ساکار ہے منوس درس ہے جبکہ قبیر پرمیشور نے اپنی عمروانی میں کرنے نو دیدار میل میں پیارا ہے لاسٹ میں لکھا اس میں کہ کروڑ چاند کروڑ سوریے اور اتنے ہی پنچند کھلوئی پرس روم سم ایک نہ ہوئی ایک روم کوپ میں پرماتمہ ست پرس کے ایک روم کوپ میں اتنی روشنی ہے کہ کروڑ سوریے کروڑ تندر میں ملا دے تو ابھی ان کی زیادہ روشنی ہے اور جو آتما ست لوگ چلی جاتی ہیں پر ست پرس کے اوپر چور کرتی ہیں بھوپ کے اوپر اس مالک کے اوپر تو بھگوان نراکار ہے تو اڑے چور کیا پکریا انہیں ارشبانی کو وہ اپنی پستکوں میں مکھے روپ میں انواد کرتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں ان کو انواد بھی نہ کرنا آیا کیونکہ اپنا جو انبھاؤ کے بنا جیسے ویدوں کا عرض کر رکھے اگیانیوں نیسائن رادہ سوامی والوں نے کبیر پرمیسور کی امروانی کا انواد غلط کر رکھے اور جبکہ وہ سپسٹ ہے تو ایسے وہ وہاں پر سرشتی ہے اور آپ کے یہ وشوص ہو جائے گا کہ سچمچ وہاں ایسا پھر آپ کا یہاں سے من کتی اٹھ جائے گا مر تو تو ہونی ہے یہاں تو رہی نہیں سکتے آپ فائنل کر لو نہ کرو تو ابھی فائنل ہے تو یہاں تو آپ رہ نہیں سکتے تو جب یہاں سے جانا ہی ہے اور پھر آگے تو پھر یہاں ایفران بیٹی درگتی تو کیوں نہ ہم یہ پکا درد لسٹے کر لیں بھگوان پرماتمہ نے بتا رہا ہے کیا سب ہی سنت بتاؤں ہیں کہ وہاں پر ایسا ستھان ہے تو وہاں کیسے جائے جاتا یہ بھی دی ہے یہ طریقہ ہے بحث پہ باتیں ختم ہوگی ایک وقتی کو یہ داست سمجھا رہا تھا بہت پہلے ہی بات ہے وہ اپنا دھان سے سنتا رہا دو گھنٹے ہوگی اس نگیان کو سنتے نہیں پھر کہتا ہے کہ مہارات جی تیری بات میرا سمجھ مزہ ساری آگی پر مکروں کو نہیں سنے ماں کیوں نہیں کرے بھائی کیا بات ہے کہ نہ کہ آج سے پہلے کسی نے یہ گیان نہیں دیا نہ کسی نے بتایا کہ اوپر ایسا ستھان ہے آپ کی بات پر بسواس اب میرا ہو کونی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہوں دنکا پکا میں جس کام کے لگتا ہوں اس نے پورا کر کے چھوڑیا کروں من مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ والی ساتھ نہ شروع کر دوں اور میں ست لوگ میں اکلا چلا جاؤں مرا کوئی نہ پاوہ میں نجی نہ لگے میرا میں تا مر جاؤں گا کتی میں کہنے لگا بھائی ایک بات بتا اب تیرا یہاں کیسے دل لگے گا مان لے تو سور بن گیا گدھا بن گیا کتہ بن گیا پھر یہاں کہے نوبلہ جی یہاں گھومتے پھرتے دکھے جائیں گے جی لگا رہے گا یعنی گدھے کتے بننا سبی کار یہ ہے بنا گیان کے کہ وشواس نہیں ہوتا وہاں ہوگا ایسی بس تو نوبلہ دل لگا رہا گا ایک دوسرے انہیں دیکھ جاکا ہے ٹھیک ٹائم پاس ہو جائے تو ایسے وقتیوں کو سمجھا ہوا کیسے کیونکہ یہ گیان پر تھم بار سننے پر ایک دم ایسے دماغ گھوم جا ہے انسان کا تو یہ وشواس ہونا ہی درد مشکل ہو جاتی ہے کہ سچ مچ وہاں ایسا ہے آپ یہاں آنے سے پہلے آپ نے کیا پتا تھا پھر چوی پڑا سارا سانگ پاوگا آپ آگے سارا کچھ ہے یہاں پر یہاں سے وہاں جاؤگے تو بھگوان نے بتایا آنکھوں دیکھا سنتوں نے دیکھ کر واپس آکے بتایا اور سب سدگرنتوں میں گایا کہ وہاں ایک ایسا ستھان ہے اور آپ وہی رہا کرتے تھے آپ کی در نمبر تو نہیں ہوتی تھی اور یہاں آپ یہاں کی ساتھ نہ کر کے کیا پراپسی کی کوٹ جنمت نہ بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوکر سکر خربویا بھورے کووہ ہن سے بھگا رے کوٹی جنمتوں رازہ کی نہ مٹی نہ من کی آسا بکش کو کہ دردر گھوم لیا یہ ملانا نرگن رسا اندر کو بیر ایس کی پدوی بھرمہ ورندنم رایا وشنو ناتھ کے پرکوں جا کے تو پھر بھی واپس آیا ہوئی ہوئی کیا بتاتے ہیں بھگوان کہ کروڑ جنم ہوگے تنہیں آدھکے کھاتے ہیں بھٹکتے نہیں اور تیرے کچھ نہیں ہاتھ لگیا جیسے آج کوئی بہت بڑا پونجی پتی ہے فیکٹری لارا کی ہے اور بہنک میں نریو بیلنس ہیں ایک منٹ میں مرتو ہو جا اور پھر کیا گیا اس کے ساتھ وہ فیکٹری یہی رہ گی وہ پونجی یہی رہ گی اور وہاں گیا یوں اکیلا اس کے بعد کہاں چورہ سی لاکھ یونیوں میں دکے کھائے گا جس کو سادھ نہ ٹھیک نہیں ملی جو ست بگتی نہیں کر کے گئے پرماتمہ کہتے ہیں کوٹی جنمتوں رازہ بھی کی نہ اب تو آپ ایک کوٹھی مانگ لیوگے بگوانتے ایک کار لے لیوگے ٹوٹ گیا کہ لائچتے اب رازہ کی پدوی بھی آپ رہ چکے ہو اندر کبیر عیس کی پدوی برمہ ورنظرم رایا اور وشنو ناتھ کے پرکو جاکا تو پھر بھی واپس آیا اب کیا بتاتے ہیں کہ بکسک ہو کے تو دردر گمیا آپ ایسے بھی سادھک رہے ہو کہ گھر تیاغ دیا سمپتی تیاغ دی سمتان تیاغ دی پرماتمہ پانے کے لئے جنگل میں چلے گئے گاؤں سے ایک بار مانگ کر لے گئے کوئی بکسیا اور اس کو رکھ لیا صبح بھی اسی کو کھا لیا سام کو بھی سکھ سکھی سا کی روٹی کھا کر دن رات بھجن جیسا بھی ڈڑے ڈھوتے رہے تپس چائیں سادھنا کرتے رہے اور اسے کیا بنا کہ اندر کو بیر ایس کی پدوی اور برمہ ورنظرم رایا یہ پرابتی ہوگی تجھے اندر بن گیا سرگ کا راجہ اور سرگ کا راجہ بھی اپنا سمیں بھوگ کر پھر گدھے کی عالی میں جاتا ہے یہ ملانہ نرگن راسہ یعنی یہ تطوے گیان تجھے نہ ملنے سے اتنی بڑی بڑی پدوی بھی تُو نے پالی اندر تو بنا برمہ وشنو محیس کی پدوی بھی آپ نے پرابت کر رکھی ہے اب یہ جو ورطمان میں برمہ جی وشنو جی شیو جی ہیں یہ ناسوان ہیں ان کی ظلم مرتوح ہوتی ہیں ان کی آئیو فکس ہے اور برمہ جی کے مرتے ہی دوسرا برمہ یہ کال اپنی پتنی درگا کے سنیوگ سے پوتر تیار رکھا ہے اس کو بےہنس رکھتا ہے اور یوہ وشنو جی کی مرتوح ہوگی تو دوسرا وشنو تیار رکھتا ہے پھر ایسے شیو کی مرتوح ہوگی دوسرا شیو تیار رکھتا ہے تو ایسے یہ برمہ بشنو محش تو دوسری یونیوم چلے جائیں گے نئی اچھی آتما ان پدوں کو پرابت کر لیں گے ان میں سے آپ بھی رہے ہو اب جیسے یہ برمہ کماری وڑا پنت ہے نا یہ ایسے ہی ایسی ہی آتما کا جوڑا وزگاڑ ہے وہ کیا کہتا ہے پہلے تو کہتا ہے اہم برمہ سمی اہم برمہ سمی وہ بھوت بول لیا تھا لیکھ راج میں اس لیکھ راج سراف میں ایک بھوت آگیا پریت وہ آتما کبھی برمہ کی پد پر رہی تھی اور اس کے پریت پتر یونی میں بھی اس کو یہی بات یاد رہتی ہے اس کو یہ بھرم رہتا ہے کہ تو برمہ ہے جیسے آپ نے ایک ہم پڑھا کرتے سکول میں ایک ویر وکرما دت کی ایک کرسی آیا کرتی سنگھ آسن تھا اس کا وہ ویر وکرما دت مرمہ آ گیا تھا اس کا ایک سنگھ آسن تھا کرسی چیر تھی کہتے اس پہ ایک پالی بیٹھ گیا پالی جو گوالہ تھا اور وہ بیٹھ گیا وہ لگیا کڑھا کے کیا آواز سے بولنا ہے جو سے راجے ماہ راجے بولتے ہیں وہاں لوگ اکٹھے ہونے لگے ہیں اور پھر جو آس پاس کے لوگوں کا جگڑا ہوتا اس بالک کو بٹھا دیتے اور وہ پھر نیائے کرتا تھا کیونکہ وہ بھٹک رہا تھا وہ وکرما دیتے وہ آتما اڑے دکے کھا ہوتی کرسی اچھپکی بیٹھی تھی وہ اس بچے ہمڑے کبھولن لائے گیا تو ایسے ہی یہ آتمایں بھٹکتی رہتی ہیں پھر بھی ان کو اپنے آتما آبھاس رہتا ہے اہم برمہ آسمی میں برمہ ہوں پھر لائے گیا اہم سیو اہم سیو اہم ایک بھوت ہو رہا گیا جو کبھی شیو کی پدوی برایا ہوگا تو ایسے یہ بھوتوں کا چلایا ہوا پنت ہے یہ برمہ کماری والوں کا اور یہ کیا کہتے ہیں جو گیتہ گیان داتا ہے یہ سیو ہے اور یہ ان کا بھگوان ہے اور یہ تو کال ہے یہ تو دسمان اس جیو کا سب مارتا ہے کھپاتا ہے یہ فسائے بیٹھا ہے اور اسی کی پوزہ بتاؤں یہ بتا اس کال نے کتنے جال پھیلا دیا اور اس کلیوں میں بے گنتار دیا اب کیا بتاتے ہیں کہ ایک سمیں اپنا آتما آپ کو ایک دھلک دکھاتے ہیں آسانی تصمجھ میں آج جائے گی پھر یہ ساری کہانی جو داس بتانا چاہتا ہے ایک جین دھرم کا اتیاس دکھاتے آپ کو رشب دیو جی ایک رازہ تھے نیک آتما تھے اور وہ ویدون اُسار سادنہ کرتے تھے ویدون اُسار یہ تو آج کل دکھتی منموخی پوزہیں کرتے ہیں ان سے تب بہت برانمیٹی ہوگی جو ویدون اُسار سادنہ کرتے تھے یعنی آپ کو داس نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ ساشتر ویدھی کو جو تیار کر ویدون میں اور گیتا جی میں جو ورنی سادنہ اس کو چھوڑ کر انہیں جو پوزہیں کرتے ہیں وہ ساشتر ویدھی تیار کا منمان آجرنا ہے اور ان گرنتوں کے انسار کرتے ہیں وہ ساشتر انکول ہے لیکن کمپلیٹ پوری سادنہ نہ ہونے سے ویدوں میں کیولے کو منتر لکھ رکھا ہے یزرویدہ جہای نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں لکھا ہے کہ اوم کرچو سمر کلبے سمر کرچوم سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کرو اسے اس قصق کے ساتھ سمن کرو اور منسجون کا پرتھم کرتے ہو جان کرے اس کا سمن کرو تو اس سے کیا ہوگا برہم لوگ پرابطی ہوگی لیکن یزرویدہ جہای نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس میں لکھا ہے کہ کوئی تو پرماتمہ کو جنم لینے والا بتاتا ہے اتپن ہوتا جیسے رام اور کرسن روپ میں کوئی کہتا ہے کہ وہ جنم نہیں لیتا وہ نراکار ہے تو اس نراکار ساکار کی اور بھگوان کیسا ہے اس کی جانکاری تطوہ درسی سند بتاتے ہیں ان سے سنو تو یہ سلوک کیا انہوں نے پڑھ آنی رسیو نے کہ ویدوں میں جو اوم نام کا لکھا ہے برہمت کی سادنہ ہے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ پوری جانکاری تطوہ درسی سند بتائیں گے اور یہی گیتا جی بتاتی ہے کہ گیتا جی چاروں ویدوں کا سارانس ہے انہی کا سکوڑ ورڈوب چاروں ویدوں کا سنکسیبت ورڈر ہے یہ سنکسیبت میں ہے اور گیتا جی میں سپسٹ کیا کہ ایک اوم منطر ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھایا کہ اوم تطوہ ستر میں دیکھے تیئیسی میں سلوک وہ بھی تو ایک منطر ہے وہ پورن پرماتمہ کے پانے کا تو ان رسیو نے اپن اسکرس نکال لیا کہ ویدوں میں برہم تو پورن پرماتمہ ہے اور اوم اس کا فائنل منطر ہے تو ایسے ہی سادنہ کرتے رہے یعنی برہم تک ہی سادنہ کرتے تھے اس سے جنم مرتو کبھی سماپت نہیں ہو سکتی برہم لوگ پرابتی پھر وہاں اپنے پون اکسین ہونے پر پھر تورا سی علاقیوں نہیں ہوں گیتا گینداتا خود گیتا چوتھے دیکھے پانچ میں اور نو میں سلوک میں دوسرے دیکھے بار میں سلوک میں دس میں دیکھے دوسرے سلوک میں یاردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو اس سے جنم مرتو ہوتی ہے اور برہم کی رہیز نمبر کیوں ہوتی ہے یہ سر پرس ہے تو اس پرکار اب گیتا جیتا دیکھے 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 سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ سچیدانند گھنبرم کے پانے کا برم نے مکھے اوم تت ستی تی نردے سے برم نے تروید سمرتا ہے اس سچیدانند گھنبرم پرمکشل برم کا منطر اور ہے اور وہ کوڈورڈوں میں اس کو تتو درسی سنت بتائیں گے وہ ان کو ملے نہیں تو جس کارن سے اب گیتہ جی دہر نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جو پرماتمہ نے سوہم آ کر کے گیان اپنے مخارون سے بولا ہے کیونکہ پرماتمہ اپنے امر دھام سے چل کر گتی کر کے آتا ہے اچھی آتما سریشت آتما کو ملتا ہے اس کو گیان سناتا ہے وہ گیان ہے تتوہ گیان وہ کبیر گیان ہے کبیر وانی ہے اور گیان سب گیان کبیر گیان سو گیان اور جیسے گولہ توب کا کرتا چلے میدان تو وہ گیان ان رشیوں کو ملا نہیں تو رشب دیو جی کو پرمیسور آ کے ملے اپنے نیما نصار اپنے لیلا نصار اپنے گن کے آدھار سے گریب دا صاحب نے لکھا ہے کہ رشب دیو کے آئیا وہ کبیر نام کرتار جس کو تم قوی کہتے ہو کبیر دیو ہم اس کو کبیر صاحب بولتے ہیں وہ رشب دیو کہا تھا لیکن رشب دیو نے بھی ان کی باتوں پر وشواس نہیں کیا پریرنا ضرور ہوگی بھگوان پانے کی اس پریرنا سے گھر بھی چھوڑ دیا اپنے بچوں کو راج دے دیا اور سوہم اپنے اس گیسے پٹے گیان سے ہی دکھشا لے کر کسی برامن گروش لیسی سے اور گھر تاکر سادھ نہ کرتا رہا تپسچہ گھور تب کیا نرہا رہا ایک ہزار ورس تک تپسچہ کی گھور تب کیا اس کے بعد پھر پہلی جو دکھشا اس نے دینی شروع کی اپنے آپ پہلی دکھشا کس کو دی اپنے پوتے ماریچی کو بھرت کے پوتر کو اور وہ ماریچی والی آتما آگے چل کے مہاویر جین ہوئے جو دسمت ان کے چوبیس میں تیرند کر ہیں جین درم کے اب جو رشب دیو جی سے گھن پرابت کیا تھا ماریچی والی آتما نے وہ تھا ویدو نسار ویدو تک کا گیان تھا پھر عوم نام کا جاپ اور یہ ہٹھیوگ کرتے تھے یا ویدو ہٹھیوگ نہیں ہے یہ ہٹھیوگ انہوں نے سوئم زوڑ رکھا اس کے ساتھ تو اس سے کیا ملا اس ماریچی والی جیو کی کید رکھتی ہوئی اور پھر وہی آتما پھر مہابیر جین ہویا مہابیر جین آگے چل کے ساری منمکھی سادھ نائے شروع کر دی تین سو تری سٹھ پاکھن مدسرو کر دی ویتمان کے جینی مہابیر جین والے ان پاکھنڈ متوں کے آدھار سے سادھنائے کر رہے ہیں پھر ان کی کی ہوگی درگتی ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جین درم کا تھوڑا سا اتیاز تاکہ آپ کے ہر دیم پرماتما کی آمروانی گھر کر جاو ہے کہ جو بتائی ہے پرماتما یا سچی ہے یہ دیکھئے گا جین سرٹی سنسکرٹی کوس یہ ہے جین سنسکرٹی کوس جین اتیاز پرثم بھاگ سنسکرٹی کلایم پراتوں اور یہ کہاں سے یہ ہے پروفیسور بھاگجندر جین بھاسکر دوارہ پرنیت ہے یہ مہابیر جین جی سنسکرٹی کا چیتر ہے یہ کتی نگند ریکھا ہے اس کو پر اللہ جین سنسکرٹی کوس یہ پرثم خند لیکھے کہیں پروفیسور بھاگجندر جین بھاسکر اور ان کی قمت دیکھو کیا ہے لیکھے کہیں بھاگجندر جین بھاسکر پرکاس سکیے نیچے والے یہ ایسے ایسے دیکھو یہ اور اس کا ملہ دیکھو تینوں کھندوں کا بھارت میں تین ازار روپے ہے ہوتی رہا گزے وہ یہ اور دوسرے ڈالر پر لے گا دوسرے ڈالر تین ازار روپے ہیں ان تین پستک ہی ہیں اسی اسی دیکھو یہ پتلی پتلی یہ دیکھو یہ یہ اس ٹائپ کی ہے اس میں سارے سسو آٹھ پرشٹ ہیں سسو آٹھ یہ دیکھو اور یہ ایک کے گزار کی ہیں یہ اور بتائیر میں گیان دیکھنا کیا ہے اب یہ دیکھئے گا ہم نے اپنے مطلب کی باتیں لینی ہیں یہ باگزندر جین دی نے یہ اپنی پوزے ماتہ دی کے نمت اس کو کرکھے اب دیکھنا ایک سو تیہتر پرشٹی ہم شروع کرتے ہیں رشب دیو کے پوتر مارچی بھرت کے پوتر کو پرانوں میں ویدک دھرم کا پرورتک مانا گیا ہے یہ ویدک دھرم مارچی تزلیہ ہے اور یہی مارچی جین پرمپرہ میں آگے چل کر مہابیر وردوان مہابیر جین بنیا آپ دیکھنا ایک سو تیہتر پرشٹ پہ جین دھرم کا وکاس اتیاس تیرتکر رشب دیو تیرنتکر رشب دیو کی جیون گھٹنائیں تیرنتکر رشب دیو انتیم کل کر نا بھی راج کے پوتر تھی ان کی ماتا مرو دیوی تھی وہ اکش واقع ونسی نا بھی راج ایوڈہ کے ایک لوک پر یہ راجہ تھے ترون ہونے پر نا بھی راج نے رشب دیو کا بحاظ سنندہ اور سومنگلہ سے کر دیا سنندہ نے تیز سوی پوتر باہو بلی اور پوتری سندری کو زنم دیا اور سومنگلہ نے بھرت سہیت ننانو پوتروں کو اور ایک برہمی پوتری کو زنم دیا سمیں آنے پر رشب دیو نے بھرت کو اہودہ کا باہو بلی کو تقسیل آکھا اور سیس یوراجوں کو ان کی یوگت آنسار راج سونپ کر سنسار تیاغ دیا اور دکشا لے کر سادنا میں لین ہو گئے کسی سے نام لے لیا گروہ بنا کر اور سادنا کال میں پانی پاتری رشب دیو ایک ورس تک نر آہر رہی کچھ نہیں کھایا بعد میں باہو بلی یعنیز کے پوتر باہو بلی کے پوتر سریان سکمار نے ایک سورس دے کر ان کی اس نر آہر ورس کو توڑا لگاتار ایک ہزار ورس تک تپسیہ کرنے والے مونی رشب دیو نے انت میں کیول گیان پرات کیا ایک ہزار ورس تپسیہ کی ایک سال نرہ رہ کر اس کے بعد ایک ہزار ورس تک تپسیہ کر کے اور انت میں کیول گیان پرات کیا اور دھرم دیشنا آرم کر دی یعنی دکشہ دینی شروع کر دی چیلیو بنانے شروع کر دی پرثم درم دیشنا بھرت کے پوتر مارچی کو دی جو ان کا پوتا تھا جو بعد میں چوبیس میں تیرنط کر مہاویر بنے یو مارچی جو ان کا یعنی پرثم نام اپنی سادنہ کے ترنط بعد پہلا منتر پہلا چلہ بنایا تھا رشب دیو سے دکھشا لے کر کہنے کا بھاو ہے کہ رشب دیو جی اس میں ویدو نسار ساد نہ کرتے تھے انہوں نے کسی سے دکھشا لی اپنا گروہ بنائیا اس کے بعد پھر سویم ہی دکھشا دینی شروع کر دی اپنے پوتے مارچی کو دی اور مارچی پھر ویدک درم کا پرورت تک مانا گیا یہی آتمہ مارچی والی آگے چل کا مہابیر جین ہویا اور ویدو نسار ساد نہ کرنے والے اس مارچی کی درگ ہوئی کیونکہ گیتہ گیانداتہ برہم ہے شریعہ کرسن میں پرویس کر کر بول رہا ہے یہ ساتھ میں جائے کے اٹھار میں سلوک میں کہتا ہے کہ گینی آتمہ جو پرم آتمہ کے اوپر سمرپیت ہیں انہوں نے ایمان لیا ہے کہ منوس جیون پرابت ہوا ہے پرم آتمہ پانا ہی اس کا گھٹیا بتائی انوتم کیوں کہی کیونکہ زنم مرتوس سمابت نہیں ہوتا جیسے اوہ نام کے زاب سے برہم لوگ جاتے ہیں اور برہم لوگ جانے کے بعد بھی پھر پر زنم ہوتا ہے تو زنم مرتوس سمابت نہیں ہوتی اس لئے گیتہ جیدہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ درسی سنت پھر بتاوگا وہ گیان اس کے پس پرمیشور کے اس پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جانے کے بعد پھر روٹ کر کبھی سنسار میں پرانی نہیں آتے ان کا کبھی زنم مرتوس نہیں ہوتا اور جس پرمیشور نے سورے برمان گرتنا کی اس اگی وقت کرو وہ درسی سنت درم کے پرورت کی برانماتی جین درم کے تیرن تکر کی برانماتی آپ کو دکھاتے ہیں آؤ جین درم کو جانے ایک پست تک ہے جین یوں کی اس کا لیکھ ہے پرون جندر جین ایم ساس تری آؤ جین درم کو جانے لیکھ پرون جندر جین ایم ساس تری جم بو اور اس کے یہاں سے اس کا مدرک ہے درندر جین نیو نیو رسیب آفشیٹ پرنٹر یہ میرے ٹھون نمبر اتنے یہ کٹ جا رہا ہے اب اس پہ ہم آتے ہیں دو سو چرانو پرشت پہ یہ دو تین پرشت پہ کشنا آنگے آپ کا کتیس سنکا نوارن ہو جائے گا یہاں دیکھئے گا اس ویشیس پر کرن آو دین درم کو جانے ویشیس پر کرن دو سو ترین پرشت پہ پرشت پہ پرشت نمبر تیتیس سو تر تاریس میں پرشت کیا کہ سری محاویر بھگوان کے انہے کون کون سے نام ہے انہے پانچ نام ہیں ویر اتی ویر سنمتی اور محاویر اہم ورد چرانو پہ پڑھیں گے اب دو سو چرانو پہ شری محاویر بھگوان کے جیون کا کتھن کہاں سے پرہرم ہوتا ہے اب ماری چی کے جیو سے پہلے یہ کہاں تھا پروروہ نامک بھیل تھا پروروہ نامک بھیل کی پریائی مانے جیون سے پروروہ بھیل کون تھا یہ پسکلا وطی دیس کی پنڈری کینی نگری میں ایک بھیلوں کا رازہ تھا اس نے ساگر سین منی راج سے مد ماس مدو کا تیاغ ورت لیا تھا جسے جیون پریانت پالن کیا شری محاویر بھگوان کا جیون پروروہ بھیل کی پریائی سے کہاں گیا پہلے سو دھرم سورگ میں ایک ساگر کی آیو والا دیو ہوا پھر پہلے سو سورگ کے باد محاویر بھگوان کا جیو کس پریائی یعنی جیون میں گیا بھرت چکرورتی کی رانی انت مطی سے ماری چی نام جیشت پتر ہوا یہ بھرت کا بیٹا رشب دیو کا پتہ ماری چی ہو پہلے یہ بھیل تھا پھر سورگ میں گیا اور پھر یہ ماری چی نام پتر ہوا بھرت کا اور رشب دیو کا پتہ ہوا ماری چی کی پریائے سے محاویر بھگوان کا جیو کس پریائی میں گیا بھرم سورگ میں دیو ہوا بھرم لوک میں چلا گیا اب بھرم سورگ میں دیو ہوا بھرم لوک میں چلا گیا اور بھرم سورگ کے بعد محاویر بھگوان کا جیو کس پریائے میں گیا اہودہ نگری میں کپیل برہمن کی کالی استری سے جتل نام پوتر ہوا اب اسے سید ہو گیا یہ بھرم لوک میں گیا کیونکہ راجہ رشب دیو بھی عوم نام کا جاب کرتا تھا ماری چی کو بھی اس نے عوم نام کہا یہ عوم عورت مان جنی عوم عوم کہا عوم کہا تو عوم نام کے جاب سے یہ بھرم سورگ میں گیا اس کے بعد پھر اپنے بھرم لوک میں گئے پرانے بھی واپس آتے ہیں پھر کہا گیا اے حدہ نگری میں کپیل برامن کی کالی استری سے جتیل نام پتر ہوا پھر جتیل سے کہا گیا سو دھرم سورگ میں ایک ساگر کی آئی والا دیو ہو یا سو دھرم سورگ سے کہا گیا اس بھرت اکشیتر میں ستی کا نام گاؤ میں اگنی بھوت برامن کی گوتم رشی سے گوتم شتری سے اگنی سای نام پتر ہوا اگنی سای سے کہا گیا سورگ میں گیا پھر سورگ سے کہا گیا بھرت اکشیتر کے مندر نام گرام میں گوتم برامن کی کوس کی پتنی سے اگنی میتر نام پتر ہوا اگنی میتر کہا گیا مہا اندر سورگ میں گیا یہ مہا اندر ہے یہ اندر کا لوگ مہندر سورگ سے کہا گیا مہا بھر بھگوان کا جی پھر مندر نام سل کائے برامن کی پتنی سے بھاردواز نام پتر ہوا بھاردواز سے کہا گیا مہندر سورگ میں دیو ہوا مہندر سورگ سے کہا گیا نگود میں ایک ساگر کی کل کر معابر بھگوان کا جی کہا گیا یہ برانوی ٹی میں گیا دیکھ ہوا انہیک بھاؤ دھارن کی جو اس پر کور ہیں یہ ہے ایک ہزار آکھ ورکس کے بھاؤ اسی ہزار سیپ کے بھاؤ بیس ہزار نیم کے پیڑ کے بھاؤ نبے ہزار بار کیل یعنی کیلے بھاؤ ورکس کے شریر تین ہزار بار ویس ہزار بار ویس ہ سے شریر پانچ کروڑ بار سکاری پانچ کروڑ بار سکاری بنائے پاپ کٹھے کروا دی کال اور بیس کروڑ بار اتھی بنائے پھر اور ساٹ کروڑ بار گدھا او تیرا گدھ ہو یو ساٹھ کروڑ بار گدھے کے بھاؤ تیس کروڑ بار کتے کے بھاؤ کتا تے کب تیرا بھاؤ کتی چکے چھوٹ جا سپنے بھابی نہیں سو چادمی دیوتا بنند کی آگ تھوڑا سا بھی ہنسما ہوگا تا ہے اب بتاؤ ساٹھ کروڑ بار گدھے گدھے کا شریر اور تیس کروڑ بار کتے کے ساٹھ کروڑ بار نپوسنگ بیس کروڑ بار ستری اور نبی لاکھ بار دھوپی کے بھاؤ اور آٹھ کروڑ بار گوڑے کے بھاؤ بیس کروڑ بار بلی یا کسرہ رہی تھی اور ساٹھ لاکھ بار گرب بات سے مرنے اور کیول اسی لاکھ بار دیوتا ہویا اسی لاکھ بار تو دیو پریائے کو پرابت ہوا دیوتا بنیا سرگمہ گیا پھیر آگیا پھر ابھی اس کے چاٹھ ٹیس دیوتا نے جب ساٹھ کروڑ بار گدھا گدھاتے کب بنیا بتیرہ سپنے میں بھی یاد نہ ہوئے دیوتا بنند کی جب جناسہ بھی گیان ہو کیونکہ میں گیان نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اپروکت بھاؤں کو جیون کو شریروں کو بھاؤ کر مہابیر بھگوان نے کس پریائے میں کو پرابت کیا راج گرہ نگر میں ستھاور نام کا برامن بنیا اور پھر وہاں سے کہا گیا مہندر سرگ میں پھر ساتھ ساگر کی آئیو والا دیویا مہندر سرگ میں مہابیر بھگوان سے مہابیر بھگوان کا جیب کہا گیا پھر سگ گری پر وقت پھر سیگ ہوا حرم را stal کر پھر پھر سہ مہابیر بھگوان کا جیب کہا ہی سجی بھی۔ پھر سیر ہویا پھر نرک میں گیا پرتھم نرک سے نکل کر شری بھگوان مہابیر کا جیو کہاں گیا ہیموان پروت پر پھر سیر ہوا سنگھ سے کہاں گیا سو دھرم سرگ میں سنگھ کے تو نامک دیو ہوا پھر کنک پرپنگر میں کنک پنک ویدہ دھر اور آنی کنک مالا سے کنکوزل نامک پتر ہوا پھر ساتھ میں سرگ میں گیا پھر ساتھ میں سرگ دانگری میں پھر جنم ہوا پھر ماں سوکر دیو میں گیا پھر داتھ کی کھنڈ میں پوروہ ویدہی کی پسکلپ واتی دیش کی پنڈی کرینی نگری میں ووشی میں پھیرا گیا جس میں بھیلوں کا رازہ تھا اور رازہ سمیتر سمیتر رانی نورما سے پریہ میتر نامک چکرورتی ہوا اور پھر چکرورتی رازہ کا پدھ سے پھر سینس رار سرگ میں دیو ہوا پھر وہ سینس رار سرگ سے کہاں گیا جمبو دیپ کے چھترپورنگر میں نندی وردن راجہ کی بیرمتی رانی سے نند نامک پوتر ہوا نند کا جیو آگے کہاں گیا پسپوتر ویمان میں دیو ہوا اور اس کے بعد چوبیس ماہ تیرتکر مہا بیر بھگوان ہویا یہ ساٹھ کروڑ بار گزہ پھر یہ سورہ کسپنک ہے وہ مارچی والا جیو پھر مہا بیر بھگوان ہو گیا اور پھر مہا بیر بھگوان پھر کے رنگ لائے شری مہا بیر بھگوان کے جیو نے کتنے پاکھن میں چلائے اوٹر تین سو تریشت پاکھن میں چلائے واجی واجے ہو اپنے آتموں پرماتمہ کہتے ہیں ساچ کا ہوتا جگ مارے پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو ساچ نے جگ ماننے کوئی نہ جھوٹھا جگ پتی آئی ہو اب ویدو انوصار کیول ویدو انوصار چاروں ویدو مزور نتویدی ہے یہ بھی ساستر نکل ہے اس کے اس سادنہ کی کرنے سے بھی لیکن یہ انکمپلیٹ ہے پنے آتموں آپ کوئی کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہو اور اس میں ایک بھی نمبر رہ گیا نا وہ کیتہ بھی نہ ملے یا پتا نہیں کیتہ ملے گا جا کے اگلا سو گالی سنا ہوئے تو اس پرکار ہم جب تک ہم نے کمپلیٹ وی اوف ورسیب نہیں پرابت ہوگی ہم یہیں بھٹکتے رہتے ہیں اور یہ مان رہے تھے ہم بڑی اچھی سادنہ کر رہے ہیں ان سادنہوں سے راجہ بن گے راجہ سے سرگ چلے گے سرگ سے پھر نرک میں نرک سے پھر ایسے چکر کارتے رہے گدے کتے سور بنے اب یہ تو درگتی ہوئی اس مہابیر جین اس رسیب دیو سے ویدون سارسادنا کرنے والے ماریچی کے جیو کی جو کم سے کم ویدون سارسادنا تو کر رہے تھا تو بھی کچھ دن شرگ شرگ میں چلے گیا کچھ دن اس جھٹھے سکھ کو وہ اگلیا اب مہابیر جین جو بنے اس نے تین سو تریسٹھ پاکھنڈ میں چلا دیئے وہ ساستر ویدی تاککتی کمپلیٹ منمان آچرن ہے تو ان کے ساتھ کی بنے گی اور ورطمان کے جتنے بھی جین یہ مہابیر جین دوارہ چلائے گے ان پاکھنڈ متوں کے آدھار سے پوزائیں کر رہے ہیں اب اس کو سمجھدار کو سنکیت بہت ہے ان کے ساتھ کی بنے گی انڈرسٹوڈ ہے یہ تو سورگ کے آس پاس بھی نہ جائیں کم سے کم سورگ دیوتا تو گمیا کچھ دن اب کیا بتاتے ہیں کوٹ زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے ککر سکر کھر بیا بورے کووہ ان سے بگا رے ککر کتا سکر سور کھر وانے گدہ یہ یونیا تو نے بھوگی اور کچھ نہیں ہاتھ لگا رے رازہ مرتب ہوگیا گدہ بن گیا بتا کیا ہاتھ لگیا اس کا رازمت ہے بکواد بکواد کٹھی کری سارا جیون کھو دیا برباد کر دیا کوٹی زنمتوں رازہ کینا مٹین من کی آسا بکشک ہو کدر در گھوم ملیا یہ ملانا نرگن راسا یہ سادنہ نہ ملنے سے تیری یہ درگتی گئی ست سادنہ نہ ملنے سے تتو درسی سنت نہ ملنے سے اندر کبیر ایس کی پدوی برمہ ونظرم رایا وشڑو نات کے پرکوں جا کہ تو پھر بھی واپس آیا آئی آئی اسنگ زنم تن مرت ہوگے جیویت کیوں نام رہ رہے اب پرمات ماں کیا بتاتے ہیں کہ بھائی تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو سرپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو ایک سمیں مارکنڈے رسی بنگال کی کھاڑی میں تپسیا کر رہا تھا اور اندر جو ورطمان میں سرک راجہ ہے اس کا سمیں سیمت ہوتا ہے بہتر چطور یگ ہوتا ہے اور اس کے ساسن کال میں اس کو ایک وشیش نردیس بھی ہوتا ہے انسٹیکشن ہوتی ہے کہ تیرے ساسن کال میں یدھی کوئی صادق اندر کی گدی پرابط کرنے یوگ سادنا تپسیا یا کوئی پون کر دے گا تو تجھے پد سے ہٹا کر اس کو پد پر بٹھا دیا جائے گا بیچ میں بھی تجھے نکال جا سکتا ہے اس اندر کو چنتا بنی رہتی ہے کہ تیرے ساسن کال میں کوئی ایسی سادنا نہ کر دو تجھے پد سے ہٹنا پڑ یہ راز نیتی ہے اب اس کو پتا چلا کہ بنگال کی خاڑی میں اس نے الکارے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں یہ دیوتا گھومتے رہتے یہاں پر گپ تروپ میں اس کو پتا سبھی افسراؤں سے کہا سبھی افسراؤں نے کہا جی اس کو ہم نہیں ہرا سکتے پھر اس نے اپنی پٹرانی سچی سے کہا کہ آپ جاؤ اب وہ افسرہ اتری سورگ سے اندر کے لوگ سے آئی اور اس نے ایک صدھی پرابط کر لی اندر سے اس کے مارکن ڈیرشی کے مینہ سردی سی تلوہ چالے اور ایسے بازے وہاں ایسے ایٹومیٹک اجھاتمک طریقے سے ایسے سوہنے وہاں جو ہے ساز باز بجنے لگے اور سوہنے وہ افسرہ مارکن ڈیرشی کے سامنے ڈانس کرنے لگی مارکن ڈیرشی آدھی آنکھیں کھولا تھا آدھی بند تھی جب اس نے سارے ڈانس کر لیے سارے بازے بزا لیے سب طرح ایسے تھک لی آخر میں نی وستر ہوگی تب مارکن ڈیرشی بولے ہے بہن ہے مائی ہے ویٹی تو کس ادیسے سے یہاں یہ کھڑ دو تار رہی ہے کس لیے آئی ہے تو یہاں پر تو وستر پہن کے کہنے لگی کہ مارکن ڈیرشی نہ جانے آپ کی سمادی کہاں تھی اور میرے اس روپ کو دیکھ آپ کے آس پاس جتنے بھی تپس ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی اپنا ڈاما ڈول ہوگئے ان کا تو تپنشت ہو گیا تھا آپ نہ جانے آپ کی سمادی کہاں تھی آپ ڈگ مگ نہیں ہو پائے تو مارکن ڈیرشی نے کہا کہ میری سمادی برم لوک میں تھی میری سمادی ایسے ستان پر تھی جہاں پر تیرے جیسی عورتیں تو وہاں ڈانس کرنے والیوں کی سات سات نوکرانیاں تھی تیرے سے اتنی سندر عورتیں تھی جہاں میں سمادی لگائے تھا پناتما آج تک پورا وشو ادھاتمک گیان سے بالکل اپری چیت ہے اب یہ جیسے تپ تپ کہتے ہیں نا میڈیٹیشن کرو دھان کرو دھائی گھنٹے صبح دھائی گھنٹے شام یہ پہلے آپ نے دیکھا رہیسی لوگ بہت سمیں تک بیٹھے رہتے تھے وہ کیسے بیٹھتے تھے اب جیسے سمادیسٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے جیسے پچھلے پنکرمی پرانی ہوتے تھے ان کے اندر کے کمل وہ کھل جاتے ہیں کسی کا کوئی بھی کمل پچھلے سنسکار سے کھل گیا جیسے چینل بنے ہمارے شریر میں بیک باؤن کے اندر کی سائیڈ میں مول کمل میں گنیش جی کا کمل ہے پھر اس سے اوپر سواد چکر ہے شاہ اتری برمہ جی کا کمل ہے پھر اس سے اوپر ویشنور لکشمی جی کا کمل ہے نابی کمل میں اور ہردے کمل مسیو اور پار بطی کا کنٹ کمل میں یہاں پیچھے کی سائیڈ میں ترگا کا کمل ہے اور پھر ترکوٹی میں پیچھے ہمارے دودل کا کمل ہے اور اوپر سینسرار کمل ہے ایسے مارک جیسے یہ صادق سادنہ کرتے تھے تو ہٹھیوں کر سمادیست ہونے کی چیشتہ کرتے تھے تو ان کا کسی چینل کھل جاتا اٹومیٹک اس لئے کوئی بھی کسی بھی جیسے ویشنو لوگ کھل گیا تو ویشنو لوگ میں پرویش کر جاتے تھے اور ان لوگ کو میں سورگ ہیں سورگ معنی ریسٹورینٹ ہوتل ہیں ان میں دن رات ڈانس گانے بزانے سارا دن چلتے رہتے ہیں تو وہاں دیکھ کر یہ ایسے دیکھتا رہتا ہے اب جیسے آپ فلم دیکھنے جاتے ہو سنیمال میں تین گھنٹے جاتے تین منٹ ہو رہے نہ تو دو میٹھ بھی نہ ٹکن دے آپ کبھی کسی بس ٹینڈ پہ کھڑے ہو نا لوگ بس ٹینڈ پہ اور بس کی انتظار کرتے ہو کبھی تا بیٹھ ہو گے بینچ پہ دو میٹھ میں پھر کھڑا کر گا ایک نہیں بس پھر بیٹھے گا پھر تھوڑی دیکھے گا یعنی ایک میٹے بینہ ٹکن دے ہوں اور آپ بکتی کرنے لگ جاؤ کبھی کوئی جا گا چل وہاں چلتے ہیں تو یہ من جو سمادیست ہوتے تھے یہ اندر سنیما دیکھا کرتے یہ فلم دیکھا کرتے اس لئے من ٹکی رہے تھا کیونکہ یہاں سے اچھی فلم ہے اوپر کے ڈانس ڈونس یہاں سے اچھے ہیں تو مارکنڈے ریسی برم لوک والے ریسٹورینٹ میں پہنچ رہا تھا سمادیست ہے اور وہاں جو ڈانس کرنے والی اور زیادہ یہاں میں ڈانس دیکھ رہا تھا تیرے جیسی تا ان کی نوکرانی تھی میں تجھے کیا چاہوں تیرے سے کوئی اور سندھ رو سن بیج جا اب وہ کہتی ہے کہ اندر کی پٹرانی یعنی یہاں کی سب سے beautiful میں ہی ہوں اور آپ ایک بار میرے ساتھ اندر لوک میں چلو میری تو مارکنڈی ریسی بولا کہ اندر کی تو پٹرانی ہے اندر مرے گا تجھے معلوم اس کی مرتیو ہوگی ہاں جی پتا ہے بہتر چوکڑی یوگ بھوگ کہ اس کی مرتیو ہوگی ہاں جی اس کے بعد تو کہ کرے گی اب وہ سچی جو تھی اندر کی جو پتنی ہے وہ اتنی پنکرمی پرانی تھی پچھلے زنم زنوان ترمہ اس نے اتنے پن کر لیے وہ کہتی ہے کہ میں بھرمہ کے ایک دن میں جیسے ایک ہزار چوتر یوگ ہوتے ہیں اور بھرمہ کے ایک دن میں چودہ اندروں کا ساس نکال پورا ہو جاتا ہے تو بہتر گناہ چودہ ایک ہزار اتنے پنکی کہ وہ ایک ہزار آٹھ یوگ تک یعنی چودہ اندروں کے ساتھ وہ پٹرانی کی پد پر رہے گی اور اندر مرتے رہیں گے تو کیا کہتی ہے کہ میں رمار کنڈے ریسی نے پوچھا کہ اندر کی مرتی ہوگی جب تو کیک رہگی اب وہ وہ کہتی ہے وہ کہ میں چودہ اندر بروں گی اور وہ چودہ بھی مریں گے جب تُو کیک رہے گی کیونکہ مرتو تو ان چودہ ہیں پھر سارے جب تیری بھی مرتو ہے تو وہ سونس بکار کرتی ہے کہ جتنے بھی اندر میں بھوگوں گی وہ تو گدے بنیں گے میرے تلوک میں میں گدی بنوں بھوگوں گدی بنے اب وہ کیا کہتی ہے کہ میں اپنی عزت راکھنے کے لئے لے جاؤں تھی کہ نیتنیو کہ وہاں اندر لوگ میں کہ تُو ہار کھا گی مارکنڈی ریسی سے مارکنڈی ریسی بولا تُو آج بھی گدی چودہ خسم کرے گی اور مرے پاتھ تُو اتنی وارتہ ہو رہی تھی اندر کو پتا چل گیا کہ مارکنڈی ہارا نہیں اب اندر اپنے وہاں سے آیا اور مارکنڈی ریسی کے سامنے کربد ہو کر کھڑا ہو گیا کہنے لگائے بند نواز آپ جیتے ہم ہارے آپ اندر کی گدی پرابت کرو یہ نیم ہے ہم ہارگے آپ جیت گئے آپ اندر کی گدی لے سکتے ہو مارکنڈی ریسی کہتا ہے میرے لئے تو تیری اندر کی گدی کاغ کی بیٹ ہے میں تو سپنے میں بھی نہ چاہوں میں تو برحم لوگ کی سادھ نہ کرتا ہوں اور آجا آجا تجھے بھی چھوڑ دے اس اندر کی پدوی اور یہ برحم لوگ کی سادھ نہ کو سب سے سپری مان رہے تھے اور اپنی سادھ نہ کو سب سے اچھی مان کر رہا تھا مارکنڈی اب اندر کو سلا دیتا ہے کہ آجا چھوڑ دے اندر کی پدوی نے آجا تجھے رسطہ بتاتا ہوں اب برحم لوگ کی سادھ نہ بتا مار دیکھے گا کڑ میں مارے گا لٹھر بورا درے گا ڈائیومن کا کڑے اوپرے آج آپ کسی جس کو جرا سا سکھ ہے کوئی راج نیتا ہے یا کوئی ایسے اچھی پوسٹ ہے اس کو جکر کرو پرارتھنا کرو رشتے دار ہو یا کوئی بھکتی کر لے پرماتمہ کا نام لے لے اور پھر اگلے جیون میں بہت درگتی ہوتی ہے گد ایک اتے سور بنو گئے پھر وہ کیا کہتا ہے اب کسی نے دیکھیا ہے ایک بات میں ختم کرنا چاہتے کسی نے دیکھیا ہے اور پھر لاشٹ میں کہیں گے دیکھ جا ہوگی پھر کہ دیکھ جائے گی گد آپ نے پاس تو کمار دیکھ گا